اسلام علیکم پیارے بھائیوں کیا حال جاہر ہیں امید ہے سب بھائی خریہ سے ہوں گے دوستو آج کا رشتہ ایک خوبصورت اور پیاری لڑکی کا رشتہ ہے یہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے اور پڑی لکھی ہے قد ماشاءاللہ سے کفی لمبا ہے اس کا دوستو اس رشتے کی مزید ریٹیل میں جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میں جو بھی نئے رشتے کی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو یہ رشتہ جو ہے یہ ان افراد کے لیے ہے جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں یا جن کی بیوی فوت ہو گئی ہے یا جنہوں نے کسی وجہ سے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور ان کی ایج پنتالیس سال تک ہے تو وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پھر اپلائی کریں تو تمام معلومات جو ہیں رمشا کی اس لڑکی کا نام رمشا ہے خانے وال سٹی کی رہنے والی ہے تو تمام معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کی اور معلومات تمام حاصل کرنے کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ رابطہ کریں اور یہ آپ سے خود رابطہ کرے گی شادی کے لیے تو دوستو اس کا نام رمشا ہے اور یہ خانے وال سٹی میں رہنے والی ہے مغل فیملی سے یہ بیلونگ کرتی ہیں ایڈیوکیشن جو ہے ان کی وہ بیئے ہے اور ان کے جو ہسمنٹ تھے ان کو پہلے جو تھے ان کو وہ وفات پا چکی ہیں تو ان کی جو ڈیتھ کو تقریباً تین سال کا سو چکا ہے دو سال کی بیٹی ہے تو جو مرد حضرات اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بات جان لے کہ شادی کے ساتھ جو مرد بھی ہمارے بھائی اس کے ساتھ شادی کریں گے تو جو ان کی ایک سال کی بیٹی ہے وہ بھی دو سال کی بیٹی ہے وہ بھی اس کے ساتھ وہ رہے گی تو جو اس کی بیٹی کو بھی ساتھ میں اپنانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہی لوگ اپلائی کریں رابطہ کریں تو ہائیڈ جو ہے ان کی وہ پانچ فٹ چھے انچ ہے تو مرزا اس کا نام ہے ریمشا اور مرزا ان کے جو ابو ہے جن کا نام گفار مرزا گفار ان کی خانوال سٹی میں ہارڈوئر کی اپنی ذاتی دکان ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میرے پاس بینک بینلس بھی ہے تقریب ان کو چھے لاکھ رویہ اس کے بینک کے اکانڈ میں ہے اور جہیز بھی بنا ہوا ہے تو اس کا مزید کہنا ہے کہ لالچی قسم کے لوگ وہ رابطہ نہ کریں جو سنجیدہ ہو شادی کے لیے وہی افراد رابطہ کریں تو یہ اس کا کہنا ہے کہ اس کا ایک خانوال میں تین ورلے کا پلاؤڈ بھی اس کے نام پہ ہے جو انہوں نے خود اپنا بچوں کو ڈیوشن پڑھا کے تو وہاں سے اس نے اس کے نام پہ ہے تو اس کا مزید کہنا ہے کہ برانے ملک میں جو رہنے والے افراد ہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو ذات ورادی کا ان کو کوئی مشہ نہیں ہے کسی بھی کانس یا ذات کے لوگ جو مرد حضرات ہیں وہ اس کے ساتھ شادی کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں تو ان کو ذات کا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ پنتالیس سال تک کے جو حضرات ہیں مرد حضرات تو اس کے ساتھ میں جس کی عمر پنتالیس سال تک اس کے ساتھ شادی کارلوں گی اگر ایسا بھائی ہے جس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی اور اس کی عمر چالیس سال تک ہو گئی ہے تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ رمشا کے ساتھ ہے تو اس کے امیو بو حجات ہیں تو ایک اس کا بھائی ہے چھوٹا وہ شادشد ہے اور وہ دبائی میں سیٹل ہے